اکبر کا یہ جواب سن کر ابو الفضل نے دلی طور پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اسے یہ جواب سن کر دکھ بھی ہوا تھا لیکن ظاہری طور پر اس نے اپنا بھرم قائم رکھا چہرے پر مسکراہت بکھیرے رکھی ساتھی اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے تو صرف آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیا ہے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہرحال جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر اور سلطنت کے حق میں اچھا ہوگا ابو الفضل جب خاموش ہوا تب اکبر تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ابو الفضل جو حالات تم نے سنائے ہیں ان کی روشنی میں میں دو اقدام کرنے لگا ہوں میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے آگرہ کا رخ کروں گا اور جو حالات نمودار ہو رہے ہیں ان پر گرفت کرنے کی کوشش کروں گا میرے بعد تم یہیں اسیرگڑ میں ہی قیام کرو گے اور دکن کے بدلتے ہوئے حالات پر نگاہ رکھو گے اس کے علاوہ اسیرگڑ سے کوچھ کرنے سے پہلے میں اپنے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ علیہدہ کروں گا میں چاہتا ہوں کہ اس حصے کی کمانداری عادل خان کو سومپوں اور اسے برار میں ملک امبر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کروں اس لیے کہ ملک امبر نے برار کے علاقے میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے میں چاہتا ہوں یا تو ملک امبر کا خاتمہ کر دیا جائے یا اسے کہیں اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ ان سارے علاقوں میں امن و امان قائم ہو اب الفضل نے اکبر کی اس تجویز سے جب اتفاق کیا تب اکبر نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اس طلبی کے جواب میں سارے سالار اکبر اور اب الفضل کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جب راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا وہاں آئے اور وہ اب الفضل کے پاس آ کر بیٹھ گئے تب اکبر نے پہلے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا پھر راجہ مان سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم لوگ اب الفضل سے اس طرح نہیں ملے جس طرح پہلے ملا کرتے تھے اس پر راجہ مان سنگھ مسکراتے ہوئے اور کہنے لگا محب علی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اب الفضل مجھ سے اور عزیز کوکا سے مل چکے ہیں اور ہم سے ملنے کے بعد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں راجہ مان سنگھ کے اس جواب سے اکبر مطمئن ہو گیا تھا اسی دوران دوسرے سالاروں کے علاوہ عادل خان اور اس کا نائب مشیر خان بھی داخل ہوئے دونوں اب الفضل سے مخالف سمت جا کر بیٹھ گئے تھے اس موقع پر اکبر کے لبوں پر ہلکا سا تبصم نمودار ہوا تھا اور عادل خان اور مشیر خان نے وہاں آنے کے بعد جب اب الفضل سے کوئی مسافہ نہ کیا اور نہ ان سے ملے تو ان کی اس حرکت پر اکبر نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا تاہم اب الفضل نے اسے خاصا محسوس کیا تھا لیکن عادل خان اور مشیر خان دونوں اس سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے تھے جب سارے سالار وہاں آن جمع ہوئے تب اکبر تھوڑی دیر تک ان سب کا جائزہ لیتا رہا پھر ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اب الفضل تھوڑی دیر پہلے میری خدمت میں حاضر ہوا ہے اور سلطنت میں جو تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں ان کے متعلق اس نے مجھے آگاہ کیا ہے انہی کے روشنی میں میں دو ایک روز تک لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہاں سے آگرہ کی طرف کوچھ کر جاؤں گا اور حالات جو بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں ان پر گرفت کرنے کی کوشش کرو گا میری غیرموجودگی میں اب الفضل انہی علاقوں میں قیام کرے گا اور دکن کے اندر بدلتے ہوئے حالات پر نگاہ رکھے گا یہاں تک کہنے کے بعد اکبر خاموش ہوا پھر باری باری اس نے عادل خان اور مشیر خان کی طرف دیکھا ساتھ ہی اس کی آواز بلند ہوئی عادل خان اور مشیر خان تم دونوں سے متعلق بھی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے تمہاری سرکردگی میں ایک خاصا بڑا لشکر رکھا جائے گا اور اس لشکر کو لے کر دونوں برار کا رخ کرو گے ہمارے کچھ مخبر ان علاقوں تک تم دونوں کی رہنمائی کریں گے اس لیے کہ برار میں ملک امبر نے جو تباہی اور بربادی کا کھیل رچا رکھا ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس کے خلاف شکایات لے کر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ملک امبر کے خلاف حرکت میں آؤ اور اس کی سرکشی اور اس کی شکست و ریخت کو دبانے کی کوشش کرو تاکہ برار کے علاقے میں امن و امان قائم ہو جائے یہاں تک کہنے کے بعد اکبر جب خاموش ہوا تو لمحے بھر کے لیے عادل خان نے بڑے غار سے اب الفضل کی طرف دیکھا پھر اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا شہنشاہ معظم آپ نے مجھے اور مشیر خان کو جو برار کی مہم کے لیے مقرر کیا ہے تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہم دونوں کو ایک خودمختار حیثیت دیجئے گا برار پر حملہ آور ہونے اور ملک امبر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ یہاں ہمیں کسی کے ماتحت نہ رکھئے گا اگر آپ ہمیں خودمختاری دیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم اپنے طور پر آزادانہ کارروائیاں کر کے ملک امبر کو بہت جلد اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اکبر شاید عادل خان کے ان الفاظ کی تہت تک پہنچ گیا تھا مسکر آیا پھر کہنے لگا عادل خان تمہاری اس تجویز پر عمل کیا جائے گا گو میرے بعد اب اب الفضل ان علاقوں میں مقیم ہوگا اور یہ علاقے ایک طرح سے اسی کے ماتحتی میں رہیں گے لیکن تم اور مشیر خان اپنی کارروائیوں میں آزاد ہو گئے اب اب الفضل تمہاری کارروائیوں میں دخل اندازی نہیں کرے گا لہٰذا برار کے علاقے میں ملک امبر کے خلاف تم جس طرح چاہو حرکت میں آ سکو گے اکبر کے اس فیصلے سے عادل خان اور مشیر خان دونوں خوش ہو گئے تھے اس کے بعد اکبر نے انتظامی امور کے علاوہ لشکر کی تقسیم سے متعلق بھی گفتگو کی چنانچہ اس نے اس کے بعد وہ اجلاس ختم کر دیا دو روز بعد اکبر لشکر کا ایک حصہ لے کر آگرہ کی طرف کوچھ کر گیا تھا اب الفضل نے وہیں قیام کیے رکھا عادل خان اور مشیر خان دونوں اکبر کے فراہم کردہ لشکر کے ساتھ اسیرگڑ سے برار کی طرف کوچھ کر گئے تھے ان کے لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں ان کا قیام اسیرگڑ میں ہی رکھا گیا تھا کملہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسیرگڑ میں ہی قیام کر رہی تھی شہزادہ سلیم کو چونکہ اپنے باپ اکبر کے علاوہ اس کے مشیروں سے بھی بہت سی شکایات تھیں اسی بنا پر اس نے الہباد میں باغیانہ رویہ اختیار کیا تھا جس کی بنا پر اکبر کے مشیر ایک عرصے سے اکبر کو واپس آگرہ آ کر حالات کو قابو میں لانے کا مشورہ دے رہے تھے لیکن اکبر چونکہ احمد نگر اور اسیرگڑ کی تسقیر کے بعد کسی قیمت پر آگرہ واپس جانا پسند نہیں کرتا تھا جس کی بنا پر حالات مزید خراب ہوئے اکبر کو شہزادہ سلیم کی باغیانہ کارروائیوں کی مسلسل اطلاعات ملتی رہی اور جب اس نے دکن کے حالات درست کر لیے تب اکبر نے آگرہ کا عظم کیا سب سے پہلے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ شہزادہ سلیم کے ایک ہم منصب کو اس کی طرف روانہ کیا اس شخص کا نام شریف تھا شریف نام کا یہ شخص شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کی نگاہوں میں بڑی وقت رکھتا تھا چنانچہ اکبر نے اسے ہی سلیم کو سمجھانے بجھانے کے لیے روانہ کیا یہی شریف جب الہباد میں شہزادہ سلیم کی خدمت میں حاضر ہوا شریف کے ذمہ کام تو یہ لگایا گیا تھا کہ وہ الہباد پہنچ کر شہزادہ سلیم کو اپنے والد کی طرف سے آئد کردہ فرائض کا احساس دلائے لیکن شہزادہ سلیم نے اسے بھی اپنا وزیر مقدر کر دیا اب شہزادہ سلیم کو یہ خبر مل چکی تھی کہ اکبر دکن سے آگرہ لوٹ آیا ہے چنانچہ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اس کا باپ اس کے خلاف عسکری کارروائی نہ کرے چنانچہ اس نے اپنی عسکری تیاریوں میں اضافہ کر دیا تھا اس نے بہت سے عمرہ کو خطابات سے نوازا ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا تاکہ اکبر کے مقابلے میں اپنی حفاظت کا کام سر انجام دے سکے اکبر 23 اگست 1602 کو آگرہ پہنچا تو اس نے فاری طور پر سلیم سے مذاکرات کا آغاز کر دیا لیکن شہزاد سلیم کے مطالبات اتنے زیادہ اور اس نوائیت کے تھے کہ انہیں قبول کرنا اکبر کے بس میں نہ تھا شہزاد سلیم نے جب دیکھا کہ اس کے مطالبات پر غار نہیں کیا جا رہا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اس کے پاس اس وقت کم از کم 35000 گھڑ سوار تھے چنانچہ آگرہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ جہاں جہاں سے گزرا تباہی مچاتا چلا گیا اس دوران اکبر نے شہزاد سلیم کو متعدد مسالحانہ پیغامات روانہ کیے لیکن سلیم نے کوئی پروانہ کی اکبر کی یہ پالیسی گو اس کے درباریوں کے نزدیک نہایت کمزور اور بزدلانہ تھی لیکن در حقیقت اس پالیسی کی بنا پر اکبر کی یہ کامیابی تھی کہ سلیم آگرہ کی طرف مڑھتے بڑھتے رک گیا اور واپس الہباد چلا گیا شہزاد سلیم نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بس یہی بغاوت اور سرکشی کی تھی جس وقت اس نے الہباد میں قیام کیا ہوا تھا وہ لوگ جو اکبر سے متعلق تحریریں رقم کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ڈرامے اور فلم کی کہانیاں لکھنے والے جو ظاہر کرتے ہیں کہ اکبر کے خلاف بغاوت شہزاد سلیم نے انارکلی کی وجہ سے کی یہ سرسر غلط اور بے بنیاد ہے بلکہ یہ ایک طرح سے اکبر اور شہزاد سلیم پر الزام تراشی ہے اس معاملے میں نہ کوئی انارکلی تھی اور نہ ہی کوئی اور وجہ بس اس بغاوت کے ذمہ دار راجہ مانسنگ عزیز کوکا اور اب الفضل تھے جو شہزاد سلیم کو تخت و تاج سے محروم کرنے پر طلع ہوئے تھے بہرحال اکبر کے سمجھانے بھجانے پر جب شہزاد سلیم نے آگرہ کی طرف اپنی پیش قدمی روک دی اور واپس الہباد چلا گیا رد عمل کے طور پر اکبر نے ایک فرمان خاص جاری کیا اور اس فرمان کے ذریعے اکبر نے سلیم کو بنگال اور اڑیسہ کا وائس رائے مقرر کر دیا اس موقع پر اکبر نے جو شہزاد سلیم کو اختیارات تفویز کیے وہ کافی حد تک خود مختارانہ تھے لیکن اس کے باوجود سلیم نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس نے الہباد کی حدود کو خیر باد کہنے سے بھی انکار کر دیا چنانچہ ان حالات میں اس نے الہباد میں اپنے نام سے سکھے جاری کر کے اکبر کی طرف روانہ کیے اور یہ ایک طرح سے شہزادہ سلیم کی طرف سے اپنے باپ اکبر کی توہین تھی شہزادہ سلیم کو شہنشاہ اکبر سے جو شکایات تھیں کسی حد تک درست تھی اس عمر سے قطع نظر کے بعد ازاں اکبر کے نرم رویے کی وجہ سے سلیم کے عزائم میں شدت پیدا ہو گئی اسے بڑا شکوہ یہ تھا کہ اسے چند درباریوں کے کہنے پر نا اہل اور حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ناقابل سمجھا جا رہا تھا اسی بنا پر سلیم کی جگہ کسی متبادل شخص کو نائب سلطنت کی ذمہ داریاں سانپنے پر غور کیا جا رہا تھا علاوہ آزین سلیم کو یہ شکایات بھی تھی کہ اسے اس کے شایان شان مناثے بتا نہیں کیے گئے حالانکہ وہ نہ صرف شاہی خاندان کا فرد تھا بلکہ اکبر کے بعد حکومت کی ذمہ داریاں اسی کو سنبھالنا تھی سلیم کو اپنے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں کا بھی اچھی طرح علم تھا بعض عمرہ چاہتے تھے کہ اکبر کے بعد سلیم کی جگہ ایسا شخص تخت نشین ہو جو ان کا آلائکار بنا رہے با لفاظ دیگر وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام طاقت اور اختیارات ان کے ہاتھ میں رہیں ان تمام سازشوں میں راجہ مان سنگھ پیش پیش تھا سلیم کو ہر لمحہ ان سازشوں کا علم ہوتا رہتا تھا لہٰذا وہ اپنی خودمختاری اور مستقبل کو سمارنے کے لیے کوشن رہنے لگا شہزادہ سلیم کو اپنے باپ شہنشاہ اکبر سے یہ شکایت بھی تھی کہ اس نے کسی بھی لمحے اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں ہمدردی سے غار ہی نہیں کیا تھا بلکہ اس کے قریبی عمرہ نے اسے جو بھی مشورہ دیا اس پر بلا تعمل عمل کیا جاتا رہا ان تمام حالات سے مجبور ہو کر سلیم نے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی ٹھان لی تھی جب سلیم نے اپنے نام کے کندہ سکھے جاری کیے تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے خلاف ایک متوازی حکومت قائم کرنے کا عظم کر چکا تھا بہرحال اکبر نے اس وقت تک مسالحانہ انداز قائم رکھا شہزادہ سلیم نے چونکہ الہباد سے نکل کر اکبر کی خواہش کے مطابق بنگال اور اڑیسہ جانے سے انکار کر دیا تھا لہذا اکبر کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ شہزادہ سلیم ضرور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے بزور تخت و تاج حاصل کرنے کی خاطر آگرہ کا روح کرے گا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے تیز رفتار قاسد دکن کی طرف بھیجوائے اور اب الفضل کو طلب کیا اب الفضل جب آگرہ پہنچا تو اکبر نے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی اب الفضل تو پہلے ہی سازشی شخص تھا وہ چاہتا تھا کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان ٹھنی رہے جس کے نتیجے میں اکبر سلیم کو تخت و تاج سے محروم کر دے اور راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کی خواہش کے مطابق جہانگیر کے بیٹے خسرو کو تاج و تخت کا مالک بنا دیا جائے چنانچہ جب اکبر نے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی تو اب الفضل نے اکبر کو یقین دلایا کہ وہ ایک لشکر لے کر الاباد کا رخ کرے گا اور ہر صورت میں شہزادہ سلیم کو اکبر کے سامنے پیش کرے گا اکبر نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا تھا چنانچہ الاباد کی طرف جانے کے لیے اکبر نے اب الفضل کے لیے ایک لشکر کی نشاندہی کر دی تھی جبکہ اب الفضل اس لشکر کے ساتھ شہزادہ سلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنے لگا تھا دوسری طرف عادل خان اور مشیر خان دونوں لشکر کو لے کر خان دیش سے بڑی برقرفتاری کے ساتھ برار کی طرف بڑھے برار کے علاقے کی بڑی اہمیت تھی اس کی ایک طرف سمندر پڑتا تھا اس کے بائیں جانب خان دیش اور اس سے بھی بائیں جانب گجرات کا علاقہ تھا جبکہ برار کے نچلی سمت احمد نگر کی سلطنت تھی برار کے عام شہروں میں بالا پر، دریا پر، علیج پر، بلندانہ، مہکار اور نندر زیادہ اہم تھے جہاں تک ملک امبر کا تعلق تھا تو اس نے نندر، مہکار اور بلندانہ کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل جاری رکھا ہوا تھا عادل خان اور مشیر خان اپنے لشکر کو لے کر خان دیش کی حدود سے نکل کر برار کے علاقے میں داخل ہوئے اور اپنا پہلا پڑاؤ انہوں نے دریا پر کے مقام پر کیا دریا پر شہر برار کی سرزمینوں کے وسطی حصے سے تھوڑا سا شمال کی جانب پڑھتا تھا عادل خان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں چند دن پڑاؤ کیا اور اپنے مخبروں کو جنوب مشرق کے ان علاقوں کی طرف روانہ کیا جہاں ملک امبر نے تباہی پھیلا رکھی تھی ان مخبروں کے ذریعے عادل خان یہ جاننا چاہتا تھا کہ ملک امبر نے اپنی قروت کا مرکز کہاں بنا رکھا ہے اور کس جگہ وہ ان سے ٹکرا سکتا ہے یہ مخبر جب واپس آئے تب انہوں نے عادل خان کو اطلاع دی کہ ملک امبر نے اپنی طاقت کا مرکز مہکار شہر کو بنا رکھا ہے اور بلندانہ سے لے کر مہکار اور جنوب تک نندر کے علاقے اس کی بربادی اور شکست و ریخت کا شکار بنے ہوئے ہیں یہ خبریں ملنے کے بعد عادل خان اور مشیر خان دونوں نے دریعا پر سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا بالا پر کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے انہوں نے سیدھا جنوب میں مہکار شہر کا رخ کیا ملک امبر کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اکبر نے اپنا ایک لشکر عادل خان اور مشیر خان کی سرکتگی میں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا ہے اور اسے جب یہ خبریں ملیں کہ دریعا پار کرنے کے بعد عادل خان اور مشیر خان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ مہکار شہر کا رخ کیا ہے تب ملک امبر حرکت میں آیا اور مہکار شہر کے شمال میں وسیع میدانوں کے اندر اس نے اپنا پڑاؤ قائم کیا شاید وہیں عادل خان اور مشیر خان کے ساتھ وہ ٹکرانا چاہتا تھا عادل خان اور مشیر خان بھی انہی میدانوں میں پہنچے جہاں امبر نے قیام کر رکھا تھا دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا دو روز بعد ملک امبر نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کی وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا عادل خان اور مشیر خان بھی چونکہ اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کر چکے تھے لہٰذا ملک امبر پر ضرب لگانے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے تھے ملک امبر نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد جنگ کی ابتدا کی پھر دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ ملک امبر اپنے لشکر کے ساتھ امن کی خوشبو بھرے سویروں میں فلاکتوں کے گھس آنے والے اندھے بگولوں بے داغ نکھرے سنہری ماحول کو غلطاؤں پیچا کرتے بد انتقامی کے خونی لمحوں زندگی کو شکن شکن کرتے دکھ کے وحشی بگولوں اور مرک کی خونی صداوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا ملک امبر کے حملہ آور ہونے پر آدل خان اور مشیر خان بھی حرکت میں آئے جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی سماعت و بسارت اور اڈراک کے ماورہ آتش و درود کے بیابانوں سمندر اور سبزے سے کشمکش کرتی سورج کی زرد شعاؤں اور سینے میں درد کے کرب کھڑا کرتے وقت کی رفتار کے بھیدیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے آدل خان اور مشیر خان دونوں کے حملہ آور ہونے میں ایک کیمیائی تحریک، ایک کھالتی حلچل اور آرزوں کے جلتے علاؤ کیسی سختی اور شدت تھی مہکار شہر کے شمالی بیابانوں میں دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے بلندیوں، پستیوں اور لمحوں کی ہر آہٹ میں قضا رکس کرنے لگی تھی ہر کوئی تقدیر کے ترکش کا کڑا تیر بن کر انفرادی اور اجتماعی شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگا تھا ہر دل کا سکون، ہر روح کا سرور، ہر آنکھ کی تسکین تلواروں اور ڈھالوں کی گونجتی خوفناک آوازوں میں مادوم ہونے لگی تھی ملک امبر کا خیال تھا کہ وہ آدل خان اور مشیر خان کو لمحوں کے اندر کھنگال کر رکھ دے گا اور انہیں واپس آگرہ یا خاندیش کی طرف جانے پر مجدور کر دے گا لیکن جون جون جنگ طول پکڑتی گئی ملک امبر نے دیکھا کہ اس کے لشکریوں کی تعداد نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی بلکہ آدل خان اور مشیر خان نے تیز حملے کرتے ہوئے اس کی اگلی صفوں کا خاتمہ کر کے پچھلی صفوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے لشکر کی فاقیت قائم کرنا شروع کر دی تھی اور اس صورتحال کی وجہ سے ملک امبر کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے شام کے اداس لمحوں نفس کی ملامتوں کے قصوں زلت آمیز لمحوں گھٹی ہوئی کرب کی صداوں سنگین رات کے تلخی آمیز لمحوں اور جھوٹو قذب کی حقارت سے بھی زیادہ علمناک ہونا شروع ہو گئی تھی ملک امبر نے جب اندازہ لگایا کہ اس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو نہ صرف یہ کہ اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ وہ اپنے لشکر سے بھی ہاتھ دھو بھیٹے گا تو وہ شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا عادل خان اور مشیر خان نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد ملک امبر کا تاقب نہیں کیا اس لیے کہ ملک امبر کے پاس اب بھی خاصا بڑا لشکر تھا دوسرے ان دونوں کو یہ بھی خدشہ ہو گیا تھا کہ چونکہ ملک امبر برار کے ان سارے علاقوں سے واقف تھا لہذا تاقب کے دوران کہیں وہ کوئی جنگی چال چل کر ان کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل نہ کر دے دوسری طرف مہکار شہر کے نوا میں زلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد ملک امبر جنوب کی طرف بھاگا اور اس نے نندر شہر کو اپنا مرکز بنا کر اس کے شمالی حصوں میں اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دی تھی عادل خان اور مشیر خان نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مہکار شہر پر قبضہ کیا وہاں سے اپنے لشکر کے لیے رسد اور ضروریات کا سامان خاصی مقدار میں حاصل کر لیا اس کے بعد انہوں نے اپنے مخبر جنوب کی طرف پھیلائے جب ان مخبروں نے یہ خبریں دیں کہ ملک امبر نندر شہر کے شمالی حصوں میں اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر چکا ہے تب عادل خان اور مشیر خان اپنے لشکر کے ساتھ مہکار شہر سے روانہ ہوئے اب انہوں نے انتہائی جنوب کی طرف نندر شہر کا رخ کر لیا تھا اکبر نے اب الفضل کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر الہباد کی طرف روانہ کیا کہ وہ سلیم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے اب الفضل نے اسے اپنے لیے غنیمت کا موقع جانا کہ سلیم پر حملہ آور ہونے کے لیے اسے لشکر کی کمانداری سونپ دی گئی ہے لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ شہزادہ سلیم سے ٹکرا کر نہ صرف یہ کہ اسے بدترین اور ظلطامیز شکست سے دوچار کر دے گا بلکہ اسے گرفتار کرنے کے بعد بیبس کر کے اکبر کے خدمت میں پیش کرے گا تاکہ اکبر اسے ولیہدی سے محروم کر کے اس کے بیٹے خسرو کو اپنی سلطنت کا وارث قرار دے یہی ازائم لیے اب الفضل جرار لشکر کے ساتھ بڑی برقرفتاری اور تیزی سے الہباد کی طرف بڑھا تھا مغل سلطنت کے حالات چونکہ بڑی تیزی سے ابتر ہوتے جا رہے تھے لہٰذا مختلف عسکریت پسند لوگ اکبر اور شہزادہ سلیم کے درمیان تقسیم ہونا شروع ہو گئے تھے انہی حالات کے تحت بھیر سنگ جو عادل خان کے دوستوں میں تھا اور لاہور میں اس سے ملاقات بھی کر چکا تھا وہ بھی اپنے جنگجو ساتھیوں کے لیے الہباد میں شہزادہ سلیم سے مل گیا تھا جب سلیم کو یہ خبریں ملیں کہ اکبر نے اپنا ایک لشکر اب الفضل کی کمانداری میں اس پر حملہ آور ہونے اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے روانہ کیا ہے تب سلیم نے بھی اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں بھیر سنگ بھی موجود تھا دوسری طرف اکبر نے یہی تک اکتفا نہیں کیا اب الفضل کو روانہ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس نے تیز رفتار قاسد عادل خان اور مشیر خان کی طرف بھی روانہ کیے اور انہیں یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر وہ برار کی مہم سے فارغ ہو چکے ہوں تو وہ بھی اپنے دستے کے ساتھ شہزادہ سلیم کے خلاف اب الفضل سے تعاون کریں